بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف ٹی وی چینل دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بار کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو کل ہی مجھے ایک کال موصول ہوئی ہے زیلا لیہ سے ایک بہن تھی اور انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں ایک چینیوٹی فنیچر کا مکمل جونٹ چاہیے سارا کا سارا سالٹ ہو مضبوط ہو اور شیشم کی لکڑی میں ہمیں چاہیے اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے جو ہے یہ سارا فنیچر یہ پالش میں لینا ہے ڈیکو پینٹ کے اندر نہیں لینا تو دوستو میں نے سوچا کہ یہ بات میں آپ سے بھی شیئر کر دوں میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیکو پینٹ میں اور پالش کے اندر کیا فرق ہے اس کے اندر کیا کیا ڈیفرنس ہے فنیچر جو ہے وہ ڈیکو پینٹ کے اندر ہونا چاہیے یا پالش کے اندر ہونا چاہیے دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو پھر ڈیکو پینٹ سب سے زیادہ بیسٹ ہے لیکن اگر پائے داری کی بات کی جائے تو پھر پالش جو ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ پالش کے اندر محنت زیادہ ہوتی ہے اس کی اچھی طرح رگڑائی ہوتی ہے اچھی طرح ریک مار کے ساتھ اس کی منجائی ہوتی ہے سادی پالش ہوتی ہے اس کے اندر سے فنیچر وہ ساری لکڑی جو ہے وہ اس کے اندر سے نظر آتی ہے اس کے ایک اپنا حسن ہوتا ہے پائیداری ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے پالش کے اندر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی اس کے اندر ہے تو پھر اسے رگڑائی کر کے منجائی کر کے اسے اچھی طرح جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے تو کل جس میری بہر نے مجھے کال کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پالش کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا سامان چاہیے تو دوستو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیکو پینٹ کروائیں اور اگر آپ پائیداری دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ پالش کو ترجیح دیں کیونکہ پالش کے اندر سارا فنیچر خوبصورت ہوتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو